سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے ترکی میں استمبول میں ایک ہزار سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے ایک ہزار سال اور ایسی مذہبو میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے وہ ہزار سال خلافت چلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے نعم الجائش یغز القسطنطینیہ سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا کیا ویڈن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں مگر استمبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استمبول فتح کرے گا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ اللہ علیہ وسلم بھی گئے استمبول فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ نہیں ہو سکا اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفینس سسٹم سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی میرے حصے میں آئے گی عمران خان سے مجھے دس قسم کے اختلافات ہیں میں کوئی پی ڈی آئی کا نہیں ہوں لیکن اس نے یہ بڑا خاندانی کام کے اردغل ڈراما یہاں چلوا دیا اس نے کہا کہ لوگ یہ اُلٹی پٹانگ چیزیں تو دیکھتے ہیں طیب اردغان سے رابطہ کر کے نا کیونکہ ہمارا میڈیا اس ڈرامے کو چلے نہیں دے رہا تھا بجا اس کی تھی یہاں کے ڈرامے کون دیکھا گا پھر یہاں کے ڈرامے لوگ کہتے ہیں ڈراما ہوتے ہیں کچھ دن پہلے فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مولانا صاحب فیس بک پر عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں اچھل اچھل کے تقریریں کر رہے ہیں مبالغہ آ رہی من گھڑت کس سے کہانیاں دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پر آتی رہتی ہیں اٹھ پٹانگ تقریریں لوگ نعرے لگا رہے ہیں تو وہ تقریر کرتے ہیں اللہ جو تھا بہت اونچی ذات ہے اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کائنات میں نمونے پیدا کی ہیں تو میں نے کہا ایک نمونہ یہ ہے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بڑے بڑے نمونے پیدا کی ہیں جس میں سے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے واقعی یہ بہت بڑا نمونہ پیدا ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو ایسے نمونے کراچی میں پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں اور واوا کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑے نمونے ہیں تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسے نمونے الحمدللہ موجود ہے خیر کاس ایک بات کا رخنا چینج ہو جائے تو سلطان محمد فاتح نے جو توب بنائی تھی نا اس وقت وہ واقعی توب تھی اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی یہ انیس سو بیس کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے محمد بن قاسم بانوے ہجری میں سندھ آیا تھا سترہ سال کی عمر میں سترہ سال کے لونے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل آپ دیکھ لو درہا ان کو پبجی کھیل رہے ہوں گے سترہ سال میں محمد بن قاسم کا ویجن بانوے ہجری اسلام کا پہلی صدی ہے اور راجہ داہر سے آکے لڑائے اور بالاخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دیں اسے یہ تھا ہمارا ماضی ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ صحیح مخنجوں ہیں یعنی آپ اپنی اس آلت کو دے تو بھئی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دیئے ہیں